ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین باتحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگو مستحبات غسل جنابت البتہ ازام توجہ رہے کہ عام طور پر فقی کتابوں میں مستحبات غسل جنابت لکھا جاتا ہے لیکن ان میں سے کچھ مستحبات جنابت کے ہیں اور کچھ مستحبات جو ہیں وہ دیگر غسلوں کے بھی ہیں لہذا پہلا دو مورد کے جو مستحب ہے غسل جنابت کے غسل سے پہلے انجام دیا جانا وہ یہ کہ اگر کسی پر غسل جنابت واجب ہے اور وہ انجام دینا چاہتا ہے غسل جنابت تو واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ وہ پشاپ کرے اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ کیوں پشاپ کرے تو جواب یہ ہے کہ یہ عمل مستحب ہے اس لیے کہ اگر مادہ منویہ کے کچھ قطرات اس کے جسم میں باقی ہیں تو وہ پشاپ کے ذریعے سے نکل جائیں اب اگر کوئی سوال کرے کہ فرض کریں کسی نے غسل جنابت انجام دے دیا اور پشاپ نہیں کیا نماز پڑھ لی اور بعد میں اس نے پشاپ کیا اور اس دوران کچھ قطرے مادہ منویہ کے خارج ہوئے تو وہ کیا کرے تو جواب یہ ہے کہ اس کا غسل باطل ہو جائے گا اسے دوبارہ غسل کرنا ہوگا پس جو پہلا مستحب عمل ہے غسل جنابت سے پہلے وہ یہ کہ پشاپ کیا جائے یہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے اور اس مستحب کا فائدہ یہاں پر نظر آئے گا کہ اگر کسی نے پشاپ کیا غسل جنابت سے پہلے اور جنابت کے غسل کے بعد اس کے جسم سے اگر کچھ مادہ خارج ہوا اور اسے یہ شک ہو کہ یہ کیا ہے تو اس پر غسل انجام دینا دوبارہ ضروری نہیں ہوگا مستحب ہے کہ غسل سے پہلے اللہ سبحانہم و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے بسم اللہ لیکن بہتر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طریقے سے مستحب ہے کہ غسل کے دوران کچھ دعاوں کو پڑا جائے اور انہی دعاوں میں سے ایک دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی کچھ اور مستحب دعائیں ہیں جو تفصیل سے بعض کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں اسی طرح سے مستحب ہے کہ غسل سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے اور یہ ہاتھوں کا دھونا تین طریقوں سے بھلایتوں میں اور قدب فقی میں نقل ہوا ہے تین دفع دھویا جائے اس حصے کو یہ بھی مستحب ہے لیکن بہتر ہے کہ اتنے یہاں تک دھویا جائے لیکن زیادہ بہتر ہے کہ کونیوں تک دھویا جائے اسی طریقے سے مستحب ہے کہ تین دفعہ کلی کی جائے مستحب ہے کہ تین دفعہ ناکھ میں پانی ڈالا جائے اسی طریقے سے اگر کوئی غسل ترتیبی انجام دے رہا ہے تو مستحب ہے کہ ایک ساہ پانی یعنی تقریبا تین کلو مقدار کے پانی سے غسل کرے اب اس بات کو ہم کلیر کر دیں کہ نہانا اور صفائی الگ چیز ہے پس اگر کوئی نہا چکا ہو پاک ہو چکا ہو تو اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے تین کلو پانی سے پس نہا چکا ہے پاک ہو چکا ہے فرض کریں کہ اب کسی پاک جگہ پہ کھڑا ہے تو تین کلو پانی سے وہ غسل کیا جا سکتا ہے وہ کس طریقے سے کہ جس طرح سے ہم وضو کے لئے چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں بالکل اسی طریقے سے چہرے پہ پانی ڈالیں سر پہ پانی ڈالیں چلووں سے تو مستحب ہے کہ تین کلو سے غسل کو انجام دے اور یہ کام ہو سکتا ہے اگر اس طرح سے چلو سے پانی کو جسم پہ ڈالا جائے اور ہاتھ پھیرا جائے اسی طریقے سے مستحب ہے کہ جسم پر ہاتھ پھیرا جائے غسل کے دوران اسی طریقے سے مستحب ہے کہ بھاموں پر ہاتھ پھیرا جائے اور جہاں بال ہیں بالوں کے نیچے تک پانی کو پہنچانے کے لئے ہاتھ پھیرا جائے البتہ بالوں کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے اور یہ موضوع پہلے بیان کر چکے ہیں تو فرض کریں کسی کے لئے کہ جس کو بھموں میں کہ نیچے پانی نہ پہنچنے کا یقین ہو اس پر تو واجب ہے کہ پانی پہنچائے اسی بریقے سے داری کے نیچے پانی پہنچنے نہ پہنچنے کا یقین ہے تو اس پر واجب ہے کہ پانی پہنچائے لیکن وہ جگہیں کہ جہاں پر پانی پہنچنے کا یقین ہے تو بھی بہتر ہے کہ ہاتھ پھیرا جائے مثال کے طور پر بھموں پر اور مستحب ہے کہ پانی اوپر سے نیچے کی جانے بھائے پہلے اوپر کے حصے کو دھویا جائے بعد میں نیچے کے حصے کو دھویا جائے اسی طریقے سے مستحب ہے کہ موالات کا خیال کر کیا جائے یعنی پہلے سر و گردن کو دھویا تو فورا اس کے بعد سیدھے حصے کو دھویا جائے انگوں کے پہلے مسائل بیان کر چکے ہیں کہ اگر فاصلہ آ جائے تو وضو میں زیادہ فاصلہ کرنے سے وضو باطل ہو جاتا ہے موالات ضروری ہیں لیکن غصل میں زیادہ فاصلے سے یعنی وضو کی نسبت اگر زیادہ فاصلہ ہو تو اس سے وضو باطل نہیں ہوتا یہ چند مستحبات مقروحات تقریباً وہی ہیں کہ جو وضو کے بیان ہوئے اور ان میں سے ایک مقروح یہ کہ پانی پہنچانے کے لئے کسی سے مدد لی جائے البتہ پانی خود پہنچانا ہے جس طرح سے وضو میں پانی پہنچانا ضروری ہے لیکن اگر پانی ڈالنے میں کوئی مدد کرتا ہے اسی طریقے سے اگر ایسا برطن ہے جس پر سونے چاندی کی پالش ہے تو تقریباً وہی مقروحات جو وضو کے لئے بیان ہوئے برطن یا اور چیزوں کے اعتبار سے ان تمام چیزوں سے بچا جائے یہ چند مستحبات اور مقروحات غصل کے حضور بن تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بحق محمد وعلي محمد ہمیں اپنی اپنی رسول اپنی خجتوں خصوصاً امام الزمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علی محمد وعلي